ارڈز مگناٹیزم کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس زمین کے اندر جو مگناتیسیت ہے اس کو سٹیڈی کریں گے اس ویڈیو میں کسی بھی بار مگنٹ کو کسی سٹین کے ساتھ جب ہم لٹکاتے ہیں تو یہ بار مگنٹ اپنے آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں ڈائریکٹ کرتا ہے یا ایک خاص سمٹ میں جو ہے وہ ارینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو تو بار مگنٹ کی جو ارینجمنٹ ہے بلکل ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح کی ایک کمپس ہم لے کر آتے ہیں اس کے پاس اس طرح کی ہوتی ہے اور کمپس ایک ایسی ڈیوائس ہے ایک ایسا آلہ ہے جس کو مسافر بہت ساری جگہوں پر جاتے ہوئے سمٹ کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نوات ہے وہ اس طرف کو ڈائریکٹ ہوا ہے ایک بار مگنٹ کا اور اسی طرح سے یہ کمپس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورت اس طرف کو شو ہو رہا ہے تو کمپس کے اندر ایک چھوٹا سا مگنٹ موجود ہوتا ہے تو ان دونوں مگنٹ کی ڈائریکشن سیم نظر آ رہی ہے اور یہ ڈائریکشن کس طرف کو ہوتی ہے ہماری زمین کے شمال کے سمٹ میں یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی مگنٹ ہم رکھتے ہیں ان کو اگر ہم اسی طرح سے فریلی ہینگ کرتے ہیں تو ان کا نورت پول جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے شمال کے سمٹ کو جو ہماری زمین کا شمال ہے اس کی سمٹ میں اس کے نورت پول نے اپنے آپ کو ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین موجود ہے اس کے اگر ہم بہت اندر کی طرف جائیں تو گرمی کی حدت بڑھتی جاتی ہے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ یہ اندر سے ہوت ہوتی ہے گرم ہوتی ہے اور اس کور کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوتا ہے اس کے اندر آئرن موجود ہے یعنی کہ لوہا موجود ہے اور آئرن کیا ہے کرنٹ کو گزننے دیتا ہے گوڈ کنڈکٹر ہے کرنٹ کا تو اس کے ایٹم جو ہیں خاص قسم کی موومنٹ کرتے ہیں زمین جو ہے وہ خاص قسم کی جب موومنٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ بیہیف کرنا شروع کر دیتی ہے ایز ای میکنٹ یعنی کہ زمین کے اندر جو ہے وہ ایک مکنتیسیت پیدا ہو جاتی ہے اور زمین کا اپنا میکنٹ کس طرح ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہاں ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے اور چلیں ہم اس کو اس طرح سے اگر یہاں پر دکھا دیں تو یہاں بہتر ہے کہ شمال کی سمت کی جانب زمین کے میکنٹ کا ساؤت پول موجود ہے دو پول ہمیں اس کے نظر آ رہے ہیں یہ ہے جی نورٹ پول اور یہ ہے ساؤت پول تو شمال کی سمت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے میکنٹ کا ساؤت پول موجود ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں موجود تمام میکنٹ کا نورٹ پول اس طرف کو آ رہا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ آپزٹ پول ہیں اگر ہم زمین پر موجود چھوٹے چھوٹے میکنٹس کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ کونسا والا پول آ رہا ہے نورٹ پول اور زمین کے اپنے میکنٹ کا جو اس طرف کو پول موجود ہے وہ کونسا ہے وہ ہے ساؤت پول تو یہاں سے یہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اپوزٹ چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ساری جو اپوزٹ پولز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم نے لکھ دیا ان لائک پولز اٹریکٹ ایچ ایڈر اور جو ایک جیسے پولز ہوں گے لائک پولز ریپیل ایچ ایڈر تو وہ ایک دوسرے کو پرے دھکیلتے ہیں تو اس طرح سے جو ہمارا پاس زمین پر موجود چھوٹے چھوٹے میگنٹ کے نورت پول ہیں وہ کس طرف کو اٹریکٹ ہو رہے ہیں زمین کے اپنے ساوتھ پول کی طرف زمین کے یعنی کے میگنٹ کے ساوتھ پول کی طرف تو اس طرح سے آپوزٹ پول ایک دوشے کو کیا کر رہے ہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام مینٹ جو زمین پر موجود ہیں ان کے نورٹ پول کے ڈائریکشن زمین کے شمال کے سمت یعنی کہ نورٹ کے سمت کی طرف ہوگی تو آج ہم نے سٹیڈی کیا ارٹس مگناٹیزم کے بارے میں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ زمین کے اندر مکنتیسیت کیسے پیدا ہوتی ہے اور تمام چھوٹے چھوٹے مگنٹس جو زمین کے اوپر موجود ہیں وہ کس طرف کو ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو آج ہم نے سٹیڈی کیا ارٹس مگناٹیزم کے بارے میں